بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گریٹین فیزیس میں کے چپٹر نمبر فیلف جیومیٹریکل آپٹیکس میں یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں دیپلی پڑھا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم سپیریکل میررز کے بارے میں پڑھیں گے یہ نام سن کر تھوڑا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسا میں رہو گا جو سپیریکل ہوگا لیکن اس ویڈیو کے بعد آپ کی جو کونسپٹ ہے سپیریکل میررز کے بارے میں تقریباً وہ بہت ساری کلیر ہو جائے گی بیسیکل جو آپ کے ساتھ میرر ہوتے ہیں وہ دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک پلین میرر جو آپ گرونی یوز کرتے ہیں دوسرا سپیریکل میرر جو ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس کے بارے میں آپ نے بڑا دیپلی ہو اور نہیں کیا ہوگا تو سپیریکل میرر تو آپ کے ساتھ مطلب بہت ہی کم یوز کرتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کو بڑا مطلب اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا کہ یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے اور اس کی جو نیچر ہے جو آپ کو دکھاتا ہے مطلب اگر آپ اس میں سے دیکھتے ہیں تو آپ کیسا نظر آئیں گے اسی وجہ سے آپ کو یہ فیل نہیں ہوا ہوگا لیکن آج کیسے ویڈیو میں یہ سب کچھ آپ کو بڑی آسانی سے ہی پتہ چل جائے گا تو پہلے تو دیکھیں گے کہ اسپیریکل میرر اکس ہوتا کیا ہے تو ایک دیفنیشن سے تھوڑے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سیکشن اور پارٹ آف اسپیریکل شل یعنی کی بال کا سیکشن لے لیں کسی گلاس کے بال کا میرے تو گلاسی بنا ہوتا ہے خود اینر اور آوٹر سرفس ایبر ٹی ریفلیکٹ لائٹ نون ایسپیریکل میرر توڑا مشکل نظر آ رہا ہے توڑا مشکل ہے تو اس کو تھوڑا آسان بنا دیتے ہیں ایک ڈائیگرام کے مدد سے یہ میرے ساتھ ایک ششے کا ایک سپیر اور اس سے میں نے یہاں سے ایک چھوٹا سا حصہ کیا کر دیا میں نے اس سے ایک پارٹ میں نے لے لیا ایک پورشن میں نے لے لیا ابھی یہ جو سرفس ہوگا یہ ایک سپیر کا حصہ ہوگا تو یہ تھوڑا سپیریکل مائنڈ کا کر ہوگا یہ پلان نہیں ہوگا بلکل یہ میرا ہاتھ کو آپ دیکھیں اس طرح پلان نہیں ہوگا بلکل سیدھا نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا کر ہوگا کیونکہ سپیریکل شیل کا حصہ یہ سپیریکل ایک شیل ہے اس کا حصہ سپیر کا حصہ ہے ابھی اسی کو اگر آپ اس کے بیرونی حصے کو یا اس کے اندرونی حصے کو میرر کی طرف کیا کریں پولش کریں تو یہ ہو جائے گا آپ کا سپیریکل میرر یہ بات سمجھ آگئی یعنی اگر آپ کے ساتھ میں ایک ڈائیگرام جو یہاں پر میں نے ڈران کیا ہوئی ہے اگر آپ کو یہ ایسا نظر آ رہا ہے یہ کرو سرفس ہوتا ہے اگر آپ اس کے اندرونی سرفس یعنی یہ والی سرفس اگر دیکھیں یہ شیشے کا اس طرح حصہ تھا اگر آپ اس کے یہ والی حصے کو کیا کریں پولش کریں جو میرر کی بیک سائٹ پر ہوتا ہے کالا سا وہ سلور کوٹنگ اس کو کہتے ہیں تو یہ والا بن جائے گا کنویکس کنویکس کہتے ہیں ابرے ہوئے کو تو دیکھیں یہ میرر ابرہ آئے آپ کا یہ والا سائٹ سے لائٹ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کچھ اندر کی طرف سے نہیں ادھر سے دیکھنا ہے یہ ابرے ہوئے سرفس سے دیکھ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کے ساتھ کنویکس میرر ہوگا اگر آپ اس کے یہ والی سرفس کو کیا کریں پولش کریں تو یعنی آپ نے پھر اس طرف سے دیکھنا ہے تو یہ بن جائے گا کنکیو میرر تو اس حساب سے سپیریکل میرر کے دو ٹائپ بن گئے کنویکس میرر این کنکیو میرر کنکیو میرر کا جو آپ کا شائنی سرفس ہوتا ہے وہ آوٹ ورڈ ہوتا ہے آوٹ ورڈ کرو سرفس ہوتا ہے کنکیو کا آپ کے ساتھ آوٹ ان ورڈ جو کرو سرفس سے یہ والا ہوتا ہے انہی دونوں میرر کے بارے میں ہم جو نیچ جو ابھی آگے ہمارے جو ٹاپکس آ رہے ہیں وہ اسی کے ساتھ ریلیٹ اور جب تک ہم میرر کو مطلب ڈسکرائب کریں گے تو ان دو میرر کو یوز کر کے ڈسکرائب کریں گے اور یاد رہے کہ اس سے بہت زیادہ امپورٹن فارمولا ڈیویلپ ہونے والے جس کو ہم پھر نام دیں گے سپیریکل میرر ایکویشن جو ہم انشان نیکس ویڈیو میں ہم کریں گے بہت زیادہ امپورٹن اس کو مس نہ کریے اور اس کو بڑی کورس ہی بھی آپ نے پڑھنا ہوگا پھر سپیریکل میرر کو اس وقت تک آپ صحیح طور پر بھی نہیں سمجھیں گے ابھی میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹن ہوں گے کیونکہ ہم نے پھر میتیمیٹکل ایکویشن ڈیویلپ کرنی ہے ہم نے کچھ جیومیٹری کرنی ہوں گے تو وہ امپورٹن ترم کو آپ نے یہاں پر ضرور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ذہنشین رکھنا ہے پھر جا کے آپ وہ چیزیں کر سکیں گے تو یہ میں نے ایک کنکیو میرر لے لیا پھر ایک کنکیو میرر کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ ایک لائن نے اس طرف دیکھیں کیونکہ مینا کو کہا تھا وہ جو آپ کا جو حصہ تھا یہ ایک سپیر کا حصہ تھا تو اس کو میں نے ایک سپیر کی طور مطبають دیکھیں من کئی ایک امیجنری سپیر جس سے بنا دی وہ آپ کا ایکشن میرے اس کو میں نے ایک سپیر کی مدد سے کیا کر دی ایک سپیر بنا دی کئی میں یہی طریقے سے یہ جو ڈاٹل وے لائن آپ کو نظر ہے یہ جو ڈیش نظر آرہا ہے کوئی امیجنری آپ کا وہ سپیر بن گیا یاد رکھیں یہ بڑا امپورٹن ہوگا کیونکہ اس سے چند ترم آپ کے ساتھ بڑی سمپل ہوں گے آپ آگے دیکھیں گے دیکھیں ایک سپیر کا ایک سنٹر ہوتا ہے دیکھیں بلکل ایک سنٹر میں میں نے سی کا نام دیئے اس کو ہم کہتے ہیں سنٹر آف کروہچر کیونکہ یہ آپ کے ساتھ وہ ایک کروہچر ہے یاد رکھے کروہ ہے ایک کروہ سے آپ ایک سپیر یا ایک سرکل بنا سکتے ہیں یہ اس کروہچر کا یا یہ پوری سپیر کا سنٹر ہو گیا اس کو ہم سی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کو فزنس کے اسطلاح میں سنٹر آف کروہچر کہتے ہیں سنٹر آف کروہچر اچھا دیکھیں یہ سنٹر آف کروہچر ایک نائن لینے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو سنٹر آف کروہچر سے ہوتی ہوئے میررر کی اس پارٹ سے چلو اس سے پہلے ایک اور پارٹ کی میں اس لی کروہوں اس میررر کو بلکل بیج میں ایک پائنڈ لگا لے جس طرح کہ میں نے یہاں پہ لگ اس کو ہم پول یا ورٹیکس سے ریپریزنٹ کر اس کو پی سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ابھی اس پرینسپل ایکسس کی طرف آگے ایک نائن ہے جو سنٹر آف کروہچر اور پول سے ہوتی ہوئی گزری ایسی لائن کو ہم پرینسپل ایکسس کہتے ہیں یہ آپ کا پرینسپل ایکسس کا نائن ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا آگے دیکھیں گے اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ آپ کو میں پھر آگے جو آپ کی جو ٹھومز آ رہے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا سنٹر آف کروہچر سے لے کر اس پول تک کی ڈسٹنس قوم ریڈیس کہتے ہیں بلکل یہ آپ آرڈین ڈائف اور میتمیٹس میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ سنٹر سے لے کر سرکم فیرنس تک یعنی سرپس آف دس سرکل تک کی ڈسٹنس کو ہم ریڈیس کہتے ہیں اس ریڈیس کے بلکل بیج میں یہ نہیں اس سنٹر آف کروہچر اور پول کو بلکل ہاف پر ڈیوائیڈ کر تو یہاں پر میں نے جو کیپٹل اپلیکا ہوا ہے اسی کو ہم فوکس پائنٹ کہتے ہیں یہاں پر نیچے میں نے لکی اس کے نام پھر آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اور اسی فوکس پائنٹ کا کیا کردار ہوگا یہ بھی آپ سمجھیں گے جب باری آئی گی تو ایک چیز میں آپ کو سمجھاؤں ہوں گا پی سی فوکس پائنٹ سے لے کا اس پول تک کے ڈسٹنس کو ہم اسمال ایپ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں فوکن لیند کیپٹل جو ایف ای ای فوکس پائنٹ ہے اور نام سی زرہ ظاہر ہو رہا ہے فوکس یعنی یہاں پر کچھ چیز نے فوکس کرنا ہے اور یہ فوکن لیند ہے تو یہ تو آپ کے ساتھ وہ ایمپورٹنٹ ٹرمز ہے جو کہ آپ کی اس پوری شپٹر میں آپ کو نظر آئی گی تو ابھی یہ تو کنکیو میرے تو توڑی کنویکس میرے کیو پر بھی بات کرتے ہیں یاد رکھیں باقی چیزیں تو کنویکس کے کنکیو کی طرح ہے لیکن صرف فوکس فائنٹ اور فوکن لیند میں ہی توڑا ڈیفرنٹ ہے تو اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کیو پر پڑھنا یاد رکھیں فوکس فائنٹ ان فوکن لیند کنکیو میرے کا اور کنویکس میرے کا توڑا لگے مطلب کیپٹل ایف اور ایف سے تو ریپریزنٹ کریں گے دونوں کی لی لیکن توڑی مطلب جب آپ ڈائیگرامنگ کرتے ہیں اور اب جب میتھمیٹس کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ اپنی اس میں چینج رکھنا ہے تو اس کو پھر پڑھتے ہیں یہاں پر وہ چیزیں جو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھے کہ پول کو ہم نے پی سے فوکس فائنٹ کو ایف سے فوکن لیند کو ایف سے اور یاد رکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کے ساتھ جو ریڈیس ہے اور جو فوکن لیند ہے اگر آپ دیکھیں فوکن لیند ریڈیس کا ہاف ہے کیونکہ یہ فوکس فائنٹ سے ہوتا اور میں نے تو کہا تھا کہ سنٹر اف کرویچر جو آپ کے ساتھ جو ریڈیس ہے وہ بلکل اس کا کیا ہوگا فوکس فائنٹ اس ریڈیس کا آدھا ہوگا تو اس حساب سے مطلب آپ کا جو فوکن لیند ہوگا وہ بلکل ہاف ہوگا آپ کے ریڈیس کے سنٹر اف کرویچر کو سی سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ریڈیس اف دہ کرویچر کو آر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ جو چیز میں نے آپ کو بتایا تھی کہ فوکس فائنٹ اور فوکن لیند اور ڈیفرنٹ فار کنویکس اینڈ کنکیو میررر اس کے بارے میں تھوڑی ابھی ڈسکرس کرتے ہیں یہ بہت ہی زبددست قسم کے ڈائیگرام ہے اس سے آپ کو کنویکس اور کنکیو میررر کے فوکس فائنٹ اور فوکن لیند کے بارے میں بہت ہی کلیر ہو جائے گی کیسا ڈیفرنس ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ ایک کنکیو میرر ہے اور اس کا فوکس فائنٹ میں نے پہلی آپ کو بتایا تھا اب یہ جو ریڈ لائن یہ آپ کے ساتھ لائٹ کے ریز ہے جو اس طرح آ کر میرر کے اوپر پڑھ رہی ہے میرر کے اوپر ٹکرانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ جو ریز ہے یہ آ کر یہاں پر ایک پائنٹ کی اوپر اکٹا ہوں گے فوکس ہوں گے اسی پائنٹ کو ہم نے فوکس پائنٹ کا نام دیا تھا یہی آپ کا فوکس پائنٹ ہے آپ ریمیمبر کر لیں یہاں پر میں نے ڈائیگرام کے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب یہ دیکھیں آپ کا وہ فوکس پائنٹ اگر یہاں پر لائٹ آ گئی اسی طرح اور میرر کے ساتھ ٹکرا گئی تو یہ اس فوکس پائنٹ کی اوپر کیا ہو جائے گی فوکس ہو جائے گی اسی سب سے اس کو نے فوکس پائنٹ کا نام دیا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو پیرل لائٹ ہے دیکھیں یہ لائٹ پیرلل ایک جس نے کہا یہ دیکھیں انکمنگ لائٹس ہے یہ تو آپ کا پرنسپل ایکسس ہے نا اور یہ آپ کے ساتھ پیرلل لائٹ یہ ٹکرانے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے فوکس پائنٹ پر آ کر فوکس ہو جاتی ہے اس ہی ساب سے ہم کنکیو میرر کو فوکسنگ میرر بھی کہہ سکتے ہیں یا کنورجنگ میرر اکٹا کرنے والا تو یعنی لائٹ کے ریس کو اکٹا کرتی یہاں پر پیر تو یہ آپ کے ساتھ پر اپنا سمودھ موشن برکرات رکھتی لیکن اس پائنٹ کیو پر یہ آپ کے ساتھ دیکھیں ایکسپارٹ کی طرح پر یہاں پر آ کر فوکس ہو گئے تو یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گئی اس کو ہم فوکسنگ میرر یا کنورجنگ میرر کہتے ہیں تو دیکھیں اس کا جو فوکس پائنٹ ہے یہ میرر کے سامنے بن جاتا ہے جو شائنی سر کے ساتھ اس کے سامنے بن جاتا ہے لیکن اس کی بلکل براکست دیکھیں فوکل لینڈ بھی موشن الٹا ہے یہ کنویکس میرر ہے اس کا یہ والا سائیڈ جو ہوتا ہے یہ جو آپ کو جو یلو سائیڈ نظر آ رہا ہے یہ جو باہر کی طرف ہے کبرا ہوا سائیڈ ہے یہ آپ کے ساتھ شائننگ سر فیس ہے تو یہ آپ کا فوک پرنسپن ایکسز ہو گیا یہ آپ کے ساتھ لائٹ کے ریز آ رہی ہے ٹکرانے کے بعد ہے کہ یہ لائٹ کے ریز سپریڈ ہو گئی ڈائیورج ہو گئی یعنی یہ ڈائیورجنگ میرر ہے یہ لائٹ کے ریز کو سپریڈ کرتا ہے سپریڈنگ میرر یا ڈائیورجنگ میرر تو لائٹ کے ریز آپ کے ساتھ ٹو بھی بھی سرپس کی ساتھ جب ٹکراتی ہے تو یاد رکھیں فزیس میں جب آپ نے ایک لائٹ سے ایمج بنانا ہے یعنی مرطب جب آپ کے ساتھ ایک ابلجکٹ ہے یاد رکھیں کہ ہم کوئی چیز تب نظر آتی جب اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے اور وہ لائٹ ریفلیکٹ کرتے ہیں ہمارے آنکھوں میں سما جاتی ہے یہی کچھ آپ کے ساتھ آبجکٹ کا ایمیج بنتا ہے انشاءاللہ آگے آنے والے ٹاپکس میں ہم کلیر کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ وہ لائٹ کے ریز ہے اور یہ لائٹ کے ریز جب آپ کے ساتھ ٹکراتی ہے اور پھر انٹرسیک کرتی ہے تب جا کے آبجکٹ بنتا ہے تو یہاں پر تو وہ آبجکٹ سے جو ریز آ رہی ہے سپوز یہ کوئی ریز ہے جو آبجکٹ سے آ رہی ہے فیلحال تک یہ ازیون کرنے پر آگے سمجھیں گے ہم اور یہ لیکن یہ ریز تو بالکل آپ کے ساتھ انٹرسیکٹ کی نہیں کرتے کہ یہ والے ریز تو ادھر جا رہی ہے یہ ادھر جا رہی ہے یہ ادھر جا رہی ہے اور یہ ادھر جا رہی ہے مطلب سب کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ تو فوکسنگ کے انٹرسیکشن کی تو کوئی چانس ہی نہیں ہے لیکن فیزیس میں ہم نے اس کا مسئلے کا حل نکالا ہوا ہے اب کیا کریے جو ریز ہے اس کو بیک ور ڈائریکشن میں خود سے ایک فٹ کی ذریعے سے ایک میٹرول کی ذریعے سے کیا کرے ایکسٹینڈ کریں کچھ ایسا ہے دیکھیں ایسا اپنے پیچھے کے طرف اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے بیک ور ڈائریکشن میں ایکسٹینڈ کریں تو یہاں پر آ کر پیچھے کی طرف مل جائیں گے دیکھیں شائننگ سرپس تو یہاں پر ہے لیکن اس کا فوکس پائنڈ شائننگ سرپس کے بالکل اپوزیٹ ہوگی یعنی میرر کے پیچھے بن گیا تو اس کا فوکس پائنڈ ہوگا اس قسم کے فوکس پائنڈ جو شائننگ سرپس کے اپوزیٹ ہو پیچھے ہو اس قسم کے فوکس پائنڈ ہم کہتے ہیں ورچوال یعنی ایمیجنری فوکس پائنڈ اور یہاں سے یہاں کے ڈسٹرز کو ہم جو فوکل لینڈ کہیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے ورچوال یعنی ایمیجنری فوکل لینڈ اور یہ میٹیمیٹیکل جب ڈریویشن کریں گے تو اس قسم کے فوکس پائنڈ اور فوکل لینڈ کو جو ایمیجنری ہوں اس کو مائنس لیں گے مائنس اور یہ جو شائننگ سرپس کے آگے ہوں گے اس کو ہم کیا کہیں گے ریال فوکس پائنڈ ریال فوکس پائنٹ اس کو ریال فوکس پائنٹ کہتے اور یہ پلس لیں گے تو آئی تینگ کہ آپ کو یہ بہتر سے سمجھ آگیا ہوگا آگے انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم سپیریکل میرر کے بارے میں پڑھیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا آئی ہوپ کہ آپ کے لئے بڑے ہیلپ فل رہا ہوگا تب تک کیلئے اللہ حافظ